بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ نے کو ساتھ سروینگ انجیننگ دیزائنگ فرامشنگ پریفارم سے آج میں آپ کو انٹرویو کوسٹرین کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ انوارڈ لیول ویڈ سلوپ کے ساتھ اس کی کلپنشن کو کیسے کر سکتے ہیں اس کو پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا یہ نیچے آپ کے پاس سٹارٹ سیشن مین ہول نمبر بن نظر آ رہا ہے ساتھ اس کی سلوپ نظر آ رہی ہے اوپر اس کو آپ کو پاس سلوپ اور نیچے اس کا ڈسٹرس دیا گیا ہے تو آپ اس کی مدد سے یہ مین ہول نمبر دو کا انوارڈ لیول کو کیسے کلپلیٹ کریں گے اسی طرح مین ہول نمبر تھری یہ آپ کی ایرو ڈائریکشن کے ساتھ سے کہ آپ کے پاس سلوپ کے ساتھ صرف جا رہی ہے اس کے ساتھ سے آپ نے مین ہول نمبر تھری اور مین ہول نمبر فور کے آپ نے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سلوپ ریورس جاری ہے تو ہاں آپ نے اسی طریقے سے اس کے ہم نے لیورس کو کلکلیٹ کرنا ہے ان کے ریورس سلوپ اور فارپر سلوپ کے ساتھ سے ان کے لیورس کو ہم نے گیون سلوپ اور ڈسنس کی مدد سے ان کے ایک لیور اگر ہمارے پاس دیا گیا ہے تو ہم نے ساری کی کلکلیشن کیسے کرنی ہے نیچی منس کا فارمیٹ بنایا ہوا ہے تو اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کو اوپر وہی انٹرویو کوسٹین ہے انوارڈ لیورس اگر آپ کا پاس سلوپ نہیں دی گیا گیا ہے تو آپ اس کی کلکلیشن کو کیسے کریں گے سیم تو سیم وہی پرسس ہوئے گا سارا سٹارڈ سٹیشن اور سٹارڈ انوارڈ لیول آپ کو دیا گیا ہوگا اس کے بعد آپ کو گریڈ نیچے اور نیچے اسی طرح ڈسٹنس دیا گیا ہوگا اس طرح آپ کو سلوپ دی گئی ہوگی کہ آپ نے ان کے سلوپ کے ساپ سے ان کے ایلیویشن کو کیسے کلکلیٹ کرنا ہے نیچی اس کی کلپنیشن شیٹ اس کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ میرا چینل سروی انجینی ڈیزائنگ انفارمیشن کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں کافی ساری انفارمیٹیو ویڈیوز کو اپلوڈ کر چکا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سٹارٹ اسٹیشن جو ہے یہ وہ امار پاس زیرو زیرو ہے اور سٹارٹ انприڈ لیول ادھر ہانڈر پائنٹ زیرو زیرو دیا گیا ہے اس کی مدد سے ہم نے فائش مائن ورس کے لیول کلکلیٹ کرنے اور در قیون Slow اور ڈسٹنس کی مدد سے ساتھ اس کے ایرو دیے گئے ہیں اس کے اندر کے اس ایرو کی مدد سے ہم نے ان کے Slopes کو کیسے کلکلیٹ کرنا ہے اس کا پورا میں آپ کو فارمولا بھی ادھر بتاؤں گا اور پورا فارمیٹ بھی اس کے اندر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلکولیشن بنا ہوا ہے ادھر مین ہول نمبر ون جو ہمارے پاس اوپر دیا گیا ہے اس کا الیویشن وہ آپ نے ادھر سب سے پہلے اس کا الیویشن ادھر انٹر کر دینا ہے جا کی بورڈ کی مدد سے اس کے بعد ڈسنس مین ہول نمبر ڈسنس ہے مین نمبر ون ٹو ون سے لے کے ٹو تک کا تو یہ مین ہول نمبر ون سے لے کے یہ ٹو تک کا ڈسنس میرے پاس ادھر ہنڈر میٹر ہے یہ ہنڈرڈ فیٹ ہے ایف ایٹ یا میٹر سب کا یونٹس سیم ٹو سیم کلکولیشن ہوئے گی اسی طریقے سے سلوپ مین ہول نمبر ون سے لے کے مین ہول نمبر ڈو تک کی جو سلوپ ہے وہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے پوائنٹ زور زور پور فائب انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ان کے گیون ڈیٹا ہمیں ادھر انپوٹ کر دیا ہے اس کے بعد انورڈ لیول مین ہول نمبر ڈو کا ہم نے سلوپ کے ساپ سے ہوئے گا اگر آپ کی سلوپ آپ کی سلوپ جا رہی ہے تو آپ نے اس کو مینس کرنا ہے یہ لیول آپ کا پہلے لیول سے ڈاؤن ہوئے گا اس کے بعد آپ نے اس کی بریکٹ لگا دینی ہے اور اس کے بعد سلوپ جو ہم نے سلوپ ادھر انٹر کی ہوئی ہے پوائنٹ زور زور فائیف کی اور ملٹیپلائیڈ بائی اس کو ایڈسنس کر دینا ہے تو میل نمبر ڈو کا ایلیویشن ادھر ہمارے پاس اس کا آ جائے گا تو یا یہ اس کی سا آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف اس کی ریول سلوپ ہے تو ادھر یہ مینس ہے تو یہ آپ کا پلس ہوئے گا یہ ساری کنگلیشن میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں کرنے کے بعد آپ نے ادھر مینس اور پلس کا سلوپ کے ساپ سے بیان رکھنا ہے تو آپ نے ایز ایکل ٹو سب سے پہلے پلس کر دینا ہے اس کے بعد انڈر جو ہمارے پاس سٹارٹ ایلیویشن ہے آپ نے ادھر اس کو مینس کر کے مینس کرسان لگانی ہے اور اس سے بریکٹ آپ نے لگا دینی ہے اور جو سلوپ ہمارے پاس پوائنٹ زوری زورو پور فائیٹ کی ہے اس کو آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا اور ملٹیپلائیڈ بھائی اس کا ڈسنس جو ہمارے پاس ہے اس کو سلیک کرنے کے بعد بریکٹ کو کلوس کر دیں گے اور جسٹ ادھر سے آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر اس کا بھی لیول آ گیا ہے نانٹی نائن پوائنٹ نائن ٹو فائی تو یہ ہمارے پاس مین ہول نمبر ٹو کا الیویشن آیا ہے ادھر انوائیڈ لیول مین ہول نمبر ٹو کا ہمارے پاس آ جائے گا نانٹی نائن پوائنٹ ٹری ٹو فائی تو یہ ہم نے اس کا انٹر کر دینا یہ آپ اس طرح کیسے کلکولیشن کرتے ہوئے اس کا لیول ادھر کلکولیٹ کریں گے اور یہ آپ کے سامنے بہت ہی سامنے کے ساتھ اس کی کلکولیشن کو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ نیکسٹ آپ کو سارا بتاؤں گا تاکہ آپ کا کنسپٹ سارا اس کا کلیر ہو جائے اسی طریقے سے ادھر آپ نے ڈسٹنس اور سلوپ کو ادھر انٹر کر دینا ہے ہمارے پاس کالا ڈسٹنس کا ہنڈرڈ میٹر ہے اور اس کے بعد سلوپ ہے پوائنٹ زیرو زیرو سکس فائی کی اور اس کے بعد ہم نے اس کا الیویشن مین ہول نمبر ٹری کا کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مین ہول نمبر ٹو کا الیویشن جو بھی ہم نے کلکولیٹ کیا ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مینس کا سین دینی ہے ہمارے پاس سلوپ اس کی اسی طرح فارور جا رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ مینس کی سلوپ دینی ہے اس کے بعد بریکٹ لگانے کے بعد سلوپ ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ادھر ڈسٹنس کر دینا ہے تو آپ کا پاس مین ہول نمبر ٹری کا الیویشن آ جائے گا تو آپ نے اس کو لگانا ہے اور نانٹی نائن پوائنٹ ٹری ٹو فیو الیویشن اس کے بعد آپ نے اس کو مینس کرنا ہے اور بریکٹ آپ نے لگا دینی ہے اور دس سلوپ پوائنٹ ڈری 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 سکس ڈائی ملٹیپلائیڈ بائی ڈسٹنس ہنڈیڈ یہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے اور اس کی پریکٹ کو آپ نے کلوز کر دینا ہے یہ آپ کو ادھر کلکولیٹر کو پر بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس طریقے سے اس کے الیویشن وغیرہ کو سیکنڈ کو کریں گے تو ہم اپس الیویشن آیا تھا نائنٹی نائن پوائنٹ سکس سیمن ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس سیمن پائیف تو یہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے یہ آپ کا مین ہول نمبر ٹری کا الیویشن آ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس مین ہول نمبر فور کا الیویشن اس کی ڈسٹنس سب سے پہلے آپ نے ادھر وائن ٹوائنٹی میٹر یا فیٹ آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سلوپ جا رہی ہے پوائنٹ زوری زیرو تری زیرو کی وہ آپ نے اس کالم کا اندر ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا فارمولا اس کے الیویشن لیول کلیویڈ کرنا کا آپ نے ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ہم نے پہلے دونوں مینس میں کیے تھے ہمارے پاس سلوپ فارورڈ جا رہی تھی تو اس جگہ کی سلوپ میں آپ پاس مینہ لیول نمبر تری سے فور کے درمیان اس کی سلوپ برس جا رہی ہے تو ہم نے ادھر پلاس کے بجائے ساتھ جیدھر ہم نے مینس لگایا تھا ادھر ہم اس کو پلاس کردے رہے تو ہر سب سے پہلے آپ نے مینہ لیول نمبر تری کا جو الیویشن آیا تھا وہ سب سے پہلے انٹر کرنا ہے پلاس لگانے کے بعد سلوپ اور سیم ٹو سیم وہی کر دینا ہے تو سب سے پہلے مارے پاس distance آئے تھا نہ ہے elevation 98.675 bracket لگانی ہے plus کا sign لگانا ہے bracket لگانے کے بعد multiplied by slope اور multiplied by distance کر کے اس کو bracket close کر دیں گے تو آپ کا پاس manhole 4 کا inward level آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ ادھر ہم نے اس کو plus کیا ہے پہلے والے levels کو جو ہم نے دو کلکریٹ کیے تھے اس کا ساتھ ہم نے اس کو minus کیا تھا ادھر ہمارے پاس slope اس کی reverse تھی تو ہمارے پاس یہ level بھی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 99.325 اور 98.675 یہ slope level ہمارے اس طرح minus میں آ رہے تھے ایک ایک دوسرے سے تو اسی طریقے سے جو ہم نے main hole number 4 کو ابھی ہم نے کلکریٹ کیا اس کے سلوپ reverse تھی تو یہ main hole number 3 سے اس کا level elevation 99.035 up ہو گیا تو اسی طریقے سے next five number main hole کا اگر آپ inward level کلکریٹ کریں گے اس کے سلوپ آپ نے دیکھ لیلی ہے کس طرف جا رہی ہے اس سلوپ کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دسے distance اور اس کے بعد اس کا سلوپ کو آپ نے دسے اس کی انٹر کر دینی ہے point zero zero three five اسے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں تو یہ سلوپ آ جائے گی تو ادھر آپ نے اسی طرح easy equal to لگانے کے بعد اس کے ساتھ فارمولہ یہ آپ کے ساتھ نے نظر آ رہا ہے تو آپ نے main hole number 4 جو ابھی ہم نے کلکریٹ کیا تھا یہ 99.035 اس کے بعد slope اور distance کو multiply by کر دینا تو easy equal to کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے 99.035 level elevation اس کے بعد پلس کا سین لگانا ہے bracket start کرنی ہے slope multiplied by distance کر دینا ہے اس کے بعد اس کی bracket کو close کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس 99.735 elevation اس کا آ گیا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے calculation کریں گے slope کے ساتھ سے اپنے levels کی کہ آپ کے پاس اگر given slope دی گئی ہے تو آپ نے اس کی calculation کیسے کرنی ہے invert level calculation ایروز کے ساب سے ہوتی ہے یہ ایروز آپ کو دیئے گئے ہوتے ہیں سائیڈ کے اوپر اس کی line جو جس طرف جا رہی ہوتی ہے اس کے طرف ان کے levels کو آپ نے اس حساب میں calculation کرنی ہے میں امود کرتا ہوں یہ والا slope والا concept آپ کو ادھا سے بلکل clear ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ان کے elevations وغیرہ کو کیسے calculate کرنا ہے کیونکہ جب slope دی گئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ minus یا plus کا sign نہیں ہوتا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی calculation وغیرہ کر لینی ہے سارے کی فارمولا میں نے رہ دیا ہے اس کی sheet کو میں description کے اندر رہ دوں گا آپ اس sheet کو دیکھ سکتے ہیں percent کے نشانے اسی طرح point three percent or minus point three five percent تو یہ جو آپ کے پاس percentage میں value ہوتی ہے وہ grade اس کو کرائی جاتی ہے slope کے ساتھ آپ کے پاس اس کا sign نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ جو grade میں جو آپ کے پاس slope دی گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی percentage ہی لگائی گئی ہوتی ہے تو یہ جسے میں اس کے سلوپس تھوڑا سی reverse کر دیتا ہوں تاکہ یہ مختلف تھوڑا سا ہو جائے اوپر والے کے ساتھ تھوڑا سا change ہو جائے تو یہ اس کے سلوپ میں نے جسے reverse کر دی اسی طریقے سے یہ سیکنڈ نمبر والے کو بھی میں جسے reverse کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس سلوپ اسی طریقے سے آپ کی رائن کے اندر جو آپ کے پاس سی وریج یا water supply یا drain جو بھی آپ کے پاس جاری ہوگی اس کے invert levels کو آپ نے calculate کرنا ہے تو سب کا یہی process ہوئے گا یہی method ہے آپ نے ان کے inverse level کو اس طریقے سے calculate کر سکتے ہیں خواہ ڈرین کی ڈرین ہے آپ کا وہ water supply ہے یا جو بھی چیز ہاری ہے gravity کے ساتھ سے تو ادھر آپ نے input کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے start elevation hundred اور second number کے اوپر اس کا distance جو ہمارے پاس point main hole number one سے main hole number two تک جا رہا تھا اور اس کے بعد اس کا grade point four five آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے percentage کے بغیر اس کے بعد ہم نے اس کا ادھر فارمولا لگانا ہے تو فارمولا میں آپ کو ادھر screen کو پر دکھا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس فارمولا لہا رہا ہے main hole number two invert level ہم نے کرنا ہے اس میں کے لیے main hole number one کا invert level hundred ہمارے پاس اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو double bracket لگانا ہے اور grade divided by hundred کر دینا ہے grade کو grade کی جو value ہوتی یہ percentage میں ہے تو percentage کے لیے آپ نے اس کو divided by hundred کرنا ہے اس کے بعد bracket کو آپ نے close کر دینا ہے اور multiplied by اس کو distance کر دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر equal to لگانے کے بعد hundred اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو میں اس کے سینل لگانی ہے اور double bracket آپ نے لگا دینا ہے سب سے پہلے آپ نے جیسے grade کو select کرنا ہے اور اس کے ساتھ divided by hundred اور اس کی bracket کو آپ نے جیسے close کر دینا ہے اس کے بعد multiplied by اس کا جو distance ہمارے پاس ہے اس کو لینا ہے اور اس کی bracket کو آپ نے جیسے close کر دینا ہے تو یہ آپ نے فارمولا same to same اسی طریقے سے ایکسل کے اندر بھی لگانا ہے اور اسی طریقے سے calculator کے اندر بھی آپ نے use کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے میرے پاس level 99.325 آ گیا تو main hole number two کا level ہمارے پاس 99.325 آ گیا تو یہ اس کے سامنے ہم ادھر انٹر کر دیں گے آپ اوپر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی جو elevation تھا وہ 99.325 تھا ادھر ہم نے slope اس کی leave ہی تھی وہ نیچے میں پاس کا grade ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ اس کو اس کی position کو دیکھ سکتے ہیں ابھی second number کو اوپر ہم نے اس کی slope reverse کر دیا تھا اس کا grade آ رہا تھا 0.65 zero تو آپ نے در سے سب سے پہلے اس کا distance اس کے بعد اس کا grade 0.65 اور اس کے بعد اس کا ہم نے ادھر formula لگا دینا ہے وہی formula جو کہ ہم پیچھے در لگا چکے تھے ادھر ہم نے main hole number two کی calculation کی تھی three کی کار رہے ہیں تو main hole number two کا جو elevation ہوئے گا ہمارے پاس 99.325 تو وہ ہم نے ادھر ہنٹر کرنا ہے سب سے پہلے 99.325 اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ plus کی sign لگا دینی ہے plus لگانا ہے آپ نے پیچھے میں minus لگایا تھا اس کے بعد آپ نے double bracket لگانی ہے grade کو لینا ہے اس کو select کرنا ہے divided by handed کر دینا ہے objective close کرنا ہے اور multiplied by distance جو ہمارے پاس آ رہا ہے main hole تک distance آپ نے ادھر دے دینا ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر level 99.975 آ گیا تو یہ آپ نے ادھر اس کے اوپر main hole کے سامنے ادھر level اس کا لکھ لینا ہے یا انٹر سے انٹر کر لینا ہے تو یہ second number کے اوپر بھی level آ گیا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر دونوں ساڑوں پر slope forward جا رہی تھی تو ہم نے ادھر نیچے والے اس کے اوپر section کے اوپر slope کو اس کو reverse کر دیا تھا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو slope کے ساپ سے revolution کر لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ third number پر بھی ہمارے پاس slope اس کی reverse ہے آپ نے اس کا distance اس کی grade کو آپ اپنے جسے لے لینا ہے point 30 اس کی اسی طریقے سے is equal to لگانا ہے اور main hole number 3 کا جو مارے پاس elevation آیا تھا 99.975 اس کو لینا ہے اور اس کے ساتھ plus کا sand لگانا ہے double bracket لگانی ہے اور اوپر آپ نے اس کا جو grade آ رہا ہے آپ نے اس کا وہ لے لینا ہے grade کو grade ہمارے پاس تھا point 30 point 30 اور divided by hundred کر دینا ہے bracket کو close کر کے multiplied by distance کر کے اور اس کی bracket کو آپ نے جیسے close کر دینا تو ہمارے پاس elevation آ جائے گا ہنڈر پوائنٹ three three five تو یہ ہمارے پاس main hole number four کا elevation آ گیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 99.975 عبارت ہی کا elevation آئے تھا اور ہنڈر point 335 آ گیا پلاس کے اندر تو اس کے بعد main hole number four کی slope اسی طریقے سے منس میں جا رہی ہے تو آپ نے جیسے اس کا distance اور اس کی grade کو آپ نے جیسے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد same to same وہی formula اسی طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے minus کو use کرنا ہے اس کی slope کیونکہ forward جا رہی ہے تو 99.335 اور minus لگانا ہے double bracket لگا دینا ہے اس کے ساتھ اور ادھر سے آپ نے grade divided by hundred کرنا ہے bracket close کر کے اور اس کے ساتھ multiplied by آپ نے distance کر کے اس کی bracket کو آپ نے جیسے close کر دینا ہے تو یہ آپ جیسے سکتے ہیں یہ میں آپ کو grade اور slope کے ساتھ سے دونوں calculation بتا دیئے اور اسی طرح main hole five ٹھیک اوپر آپ نس qualification 99.635 دس سے انٹر کر دینا اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کی ابھی تک تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ آپ دے سکتے ہیں اپنے ونیچے grade کے ساتھ سے اس کی calculation کی یہ اس چیزوں کے اوپر آپ نے ان کے slopes کو مدنظر رکھنا ہے کیونکہ جب inward level دیے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ slope کے slope کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے calculations وغیرہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ